تمام قسم کی تعریفات عبادات ایک اللہ وعدہو لا شریک کے لئے انگنت لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت اللہ العالمين صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگرامی پر عزیزانی اگرامی حج بیت اللہ کہ ایام جیسے ہی قریب آتے ہیں اور پورے عالم اسلام میں قربانی کرنے کے دن جب قریب آتے ہیں تو بیت اللہ کے معمار بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی ساتھ ہی آتا ہے ابراہیم علیہ السلام ایسی شخصیت تھے جنہیں جدل انبیاء بھی کہا جاتا ہے کہ وہ تمام انبیاء کے والدے بجرگ تھے بڑے تھے بنی اسرائیل کا جو سلسلہ ہے وہ سارے کا سارا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی سے منصوب ہے اور یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی تھے فاطم النبیین تھے ان کا نسب نامہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے اولو العظم پیغمبر جو پانچ جن کا ذکر کیا جاتا ہے ترتیب کے ساتھ نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام اور آخری فاطم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر بھی قرآن کریم میں کہ یہ پانچ اولو العظم اللہ کے نبی تھے اللہ کے رسول تھے اور یہ کتابیں لے کر آئے تھے اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے اس کے ساتھ ایک تیسری بات بھی بڑی اہم ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی صیرت سے پہلے بیان کرنے والی ہے وہ یہ کہ دنیا میں اس وقت تین بڑے مذاہب ہیں چوتھا اگر ملائیں تو ہندوئیزم بھی اس کے ساتھ مل جاتا ہے چار بڑے مذاہب ہیں دنیا کے اندر یہودی وہ بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی قرار دیتے ہیں بلکہ یہودی تو بلکل اپنے آپ تو بنی اسرائیل ہی کہتے ہیں اسرائیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کہتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی اور کو شامل نہیں کرتے ہیں اسرائیل علیہ السلام ظاہر ہے یاقوب علیہ السلام کا نام ہے ان کا لقب تھا یاقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے سب بیٹے تھے اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے تو یہودیوں کا تو دعویٰ بڑا مضبوط ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی نصب یا ان کی اولاد میں سے ہیں اور اس وقت یہودی اپنے دین سے دور ہیں یا دینِ توحید سے دور ہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن اپنے آپ کو منصوب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کرتے ہیں دوسرا بڑا مضب عیسائیوں کا لیا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں ہی پیدا ہوئے اور ان کی جائے پیدائش بھی اسی جگہ پر ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کا آنا جانا اور سفر موجود ہے فلسطین کا علاقہ مصر کا علاقہ یہ دونوں نام آپ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں آگے سنے گے اس سے پتہ چلتا ہے کہ مصر اور فلسطین کا جو علاقہ ہے اس سے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا بڑا گہرہ تعلق ہے عیسائی بھی اپنے آپ کو دینِ ابراہیمی میں شامل کرتے ہیں اور تیسرے نمبر پر مسلمانوں کا جب ذکر آتا ہے اسلام دینِ اسلام اس میں تو اللہ رب العزت نے قرآنِ کریم میں ہمیں باوار خکم دے کر فرمایا انتبعو من لتابیکم ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اتباع کرو یہ اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کو خکم دے رہے ہیں اس میں تو کوئی شک و شبائی رہی رہ گیا کہ ہم مسلمان دینِ ابراہیمی پر عمل کرنے والے ہیں اور دینِ ابراہیمی کو تسلیم کرنے والے ہیں دینِ توحید کو ماننے والے ہیں ہم جو حج بیت اللہ کی کئی رکن ایسے ہیں کئی شرائط ایسے ہیں جس رہاں صفہ مروہ کی سائی کرنا بیت اللہ کا تواف کرنا بیت اللہ کے پاس لبائک اللہم لبائک کا تلبیہ پکارنا یہ ساری ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں جو مسلمانوں میں جاری و ساری ہیں قرآنِ کریم میں اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بناو وَلَكُمْ تمہارے لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے ایک بہترین روڑ مارڈل بلکل اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی بتایا گیا کہ تمہارے لئے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی لَكَبْكَانَ لَكُمْفِي ابراہیمہ اے لوگو تمہارے لئے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی اسوہ حسنہ ہے بہترین روڑ مارڈل تو ہم نے دیکھا کہ عیسائی یہودی اور مسلمان تینوں اپنے آپ کو ابراہیمی مذاہب میں شامل کرتے ہیں یہاں چوتھی بات میں کہنے لگا ہوں وہ تھوڑی حیران کن ہے اس لیے کہ کچھ ہندو کچھ ہندووں کے علماء کی زبانی یہ سنا وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ابراہیم کے لفظ کو غور سے دیکھیں ابراہیم تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہندو ہیں برہمن یہ ابراہیم ہی سے نکلے ہیں پھر ایک اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں وہ بھی تھوڑی سی قابل غور ہے آگے ہم ابراہیم علیہ السلام کی حالات زندگی میں پڑھیں گے کہ جب وہ اپنے شہر بابل کو چھوڑ کر مصر کی طرف جاتے ہیں تو ان کے ساتھ سفر میں ابراہیم علیہ السلام ہیں ان کی بیوی سارا ہے اور ان کے بھتیجے لوت علیہ السلام ہیں تینوں سفر کے لیے جاتے ہیں اور وہاں ان کا مصر کے بادشاہ فیران سے ایک ٹاکھڑا ہوتا ہے اس کا واقعہ کا ذکر بھی صحیح مسلم ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا کہ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارا کو اپنی قید میں لینے کی کوشش کی یہ پورا واقعہ ہم سنتے ہیں اس کو دوبارہ انشاءاللہ اللہ بیان کیا جائے گا انتوں یہ کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں رامائن میں بلکل یہی ایک واقعہ موجود ہے کہ رام اپنی بیوی سیتا کے ساتھ اور اپنے ایک رشتے دار لکشمن کے ساتھ سفر پر نکلتے ہیں اور انہیں ایک بادشاہ راون نے ان کی بیوی کو اغوا کر لیا اب چاروں کا نام لکھ کر دیکھیں کہ ابراہیم رام ملتا ہیلتا ہے سارا علیہ السلام اور سیتا اسی لکشمن اور لوت اور فیرون اور راون یہ کہانی بیان کر کے وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہندوئزم بھی اسی دین ابراہیمی کی ایک شکل ہو لیکن یہاں بات واضح کر دی جائے اور آگے بھی وعدے کی جائے گی کہ جتنے بھی مذاہب ہوں جیسے بھی کیوں نہ ہوں اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ منصوب کرنے والے کیوں نہ ہوں لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ایک بات بیان فرمائی کہ ماں کانا ابراہیم یہودی وَلَا نَسْرَانِيَنْ کہ لوگو یاد رکھو آج کے دور کے مطابق اس دور میں جو یہودی ہیں ابراہیم علیہ السلام ایسے یہودی نہیں تھے وَلَا نَسْرَانِيَنْ ابراہیم علیہ السلام اس قسم کے عیسائی نہیں تھے وَلَا كِنَا حَنِیفًا مُسْلِمًا بلکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دین کو اللہ کے حکم کو تسلیم کرنے والے مسلمان تھے اور توحیب پر قائم تھے لہذا جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا کے اندر وہ مرتی پوجہ کرنے والے بت پرست ہیں وہ یہودی ہیں وہ عیسائی ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بت اپنی عبارت گاہوں میں لگا لیے ہیں تو ان سب کو ایک ہی اعلان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بتوں کی پوجہ نہیں کرنے والے تھے بلکہ بتوں کو توڑنے والے تھے بتوں کو توڑنے والے تھے اور توحید کی دعوت دینے والے تھے ان کی زندگی کا سارا سفر اسی ایک عمل کے اردگرد ہے کہ وہ توحید کی دعوت دینے والے تھے توحید کی دعوت دیتے دیتے اپنے والد کو چھوڑا اپنے گھر بار کو چھوڑا اپنے علاقے اور اپنے خاندان کو چھوڑا توحید کی دعوت ہی سے اپنے وقت کی حکومت سے مقابلہ کیا توحید کی دعوت کو پھیلانے کے لیے ہی وہ بیسر گئے اس کے آگے فلسطین گئے پھر اللہ رب العزت نے اعلان توحید کے لیے انہیں حکم دیا کہ اپنی اولاد کو بیت اللہ مکہ کے مقام پر چھوڑے وہ اس کا وجہ بھی یہی تھی کہ وہاں ایک اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان کیا جائے گا یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے اور آج ہم ہزاروں سالوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا جب ذکر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ ایک گھر جس کو ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں سے تعمیر کیا تھا پرانی بنیادوں سے اس کے گرد چکر لگاتے ہیں اور کسی شرک کا اعلان نہیں کرتے کسی بدھ کی طرف اپنے آپ کو منصوب نہیں کرتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اللہمہ اللہ ہم حاضر ہیں تیری ایک وحدانیت کا اعلان کرتے ہوئے حاضر ہیں لا شریک لکا اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے اب یہاں سے بات شروع کی جائے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑے القابات سے بنوازا اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور دوستی کا بھی اعلان فرمایا اللہ رب العزت نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا خلیل بنایا اور یہ اتنا بلند رتبہ کیوں ملا جب ہم ان کی صیرت کو دیکھیں گے تو ان کی زندگی میں ایسے ایسے گوشے نظر آئیں گے کہ واقعی وہ ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی دوستی کے لیے چل لی ہے ابراہیم علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوتے ہیں تو وہاں دو ترہ دو تین ترہ کے لوگ ہیں ایک ان کے اپنے خاندان میں ان کے اپنے گھرانے میں مورتی کی پوجا کرتے تھے وہ مورتی جو پتھر سے بناتے تھے لکری سے بناتے تھے لوہے سے خود بناتے تھے خود اس کی پوجا کرتے تھے نظریاتی شرق کی بھی موجود تھا یعنی کہ جس میں عقیدے کے اندر شرق ہے وہ چاند سورج اور ستاروں کی پوجا بھی کی جاتی تھی پھر تیسرے نمبر پر بادشاہوں کو بھی اپنا خدا سمجھتے تھے اور لوگ بادشاہوں کو بھی سجدہ کیا کرتے تھے اب تین قسم کے جہاں شرق موجود ہوں ایسے علاقے میں اور ایسے محول کے اندر علاق کا ایک شہر ہے بابل وہاں پر وہ پیدا ہوتے ہیں اللہ اکبر خاندان بھی مشرق ہے اور صرف بتوں کی پوجا نہیں کرتا بلکہ بتوں کا کاری گر بھی بناتا بھی ہے بتوں کو بناتا ہے پھر انہیں فروغ کرتا ہے پھر ان کی عبادت کرتا اب سن شعور میں جب آتے ہیں تو پھر ارد گرد اور معاشرے کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں چاند کی پوجا کرتے ہیں سورج کی پوجا کرتے ہیں تو انہوں نے اپنی اللہ حب العزت کی رہنمائی کے ذریعے اللہ تعالی کی ہدایت کے ذریعے اپنی عقل سے یہ دلیل دی کہ وہ چیز جو گم ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے فنا ہو جاتی ہے ستارے سورج کے آنے سے مان پر جاتے ہیں ان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے سورج بھی ایک وقت آتا ہے جب غروب ہو تو وہ فرمانے لگے انی لا احب العافلین یہ وہ چیزیں ہیں جو خدا نہیں بن سکتے یہ اس دنیا کو پیدا کرنے والے نہیں ہو سکتے یہ اس دنیا کو بنانے والے رب نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ گم ہو جاتے ہیں ایک وقت آتا ہے جب یہ فنا ہو جاتے ہیں پھر فرمانے لگے لَعِلَّمْ يَحْدِنِي رَبِّي اب یہ رب دیکھیں رب اے اگر مجھے میرے رب نے راستہ نہ دکھایا لَأَكُونَنَّ مِنَا دُّعَلِينَ مِنَا الْقَوْمِ ذَعَلِينَ تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کو جو بنانے والا ہے وہ رب ہے یہ تو بات سمجھ میں آتی تھی رب ماننا کہ اس کائنات کو کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے یہ تقریباً سب ہی مانتے ہیں اب اس رب کی صفات کیا ہیں اب ہم اسی کی عبادت کریں تو کیسے کریں اس میں ہمارا اختلاف ہوتا ہے ہندووں کے ساتھ دیگر مشرق قوموں کے ساتھ کہ جب وہ ایک رب ہے تو پھر معبود بھی وہ اکیلا کیوں نہیں معبود کو عربی میں کہتے ہیں الہ لا الہ الا اللہ یہ جو لفظ اللہ ہے اللہ یہ الہ سے بن الہ کا مطلب ہے معبود ہونا جس کی عبادت کرنا تو جب رب ایک ہے پیدا کرنے والا ایک ہے تو پھر معبود بھی ایک ہونا چاہیے پھر معبود بھی ایک ہی ہونا چاہیے اس معبود کی عبادت کرنا کیسے ہے یہ ہدایت اللہ سے وہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو اپنی پہچان مجھے کروا دے جب اللہ رب العزت نے اپنی پہچان کروا دی اب وہ ایک اللہ کی توحید کے قائل و فائل ہو گئے ان کو سمجھ میں آگئی بات اب صرف سمجھ نہیں آنا تھا بلکہ اب دنیا کو سمجھانا بھی اللہ اکبر ایک وقت آتا ہے کہ اپنی قوم والوں کے ساتھ وہ بحث کرتے ہیں اَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي تم میرے ساتھ اللہ کی ذات کے بارے میں بحث کرتے ہیں اللہ نے مجھے رہنمائی کی ہے اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ تم جن کا جن کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے درتا نہیں ہوں وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے اِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّ شَيْعَا ہاں اگر اللہ چاہے گا تو یہ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں وَسِعَ رَبِّ كُلَّ شَيْعِ عِلْمًا اللہ رب العزت کا علم ہر چیز پر ہے اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ تم سمجھتے کیوں نہیں ہے تو پتہ چلا کہ جب توحید کے اندر بندہ مضبوط موحید بن جاتا ہے مضبوط مومن بن جاتا ہے تو پھر اسے در ختم ہو جاتا ہے خوف ختم ہو جاتا ہے آنگے فرماتے ہیں وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُم بِهِ میں کیسے دروں اس سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ بہترین بہترین عقلی دلیل دیتے ہیں کہ مجھے تو درنا نہیں چاہیے نا میں تو صرف ایک اللہ کو مانتا ہوں تمہیں درنا چاہیے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو قَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ تم جن کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو ان سے میں کیوں ڈروں مجھے ان سے خوف کیوں ہونا چاہیے حالانکہ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ تم اللہ کے ساتھ دنیا کے بے شمار چیزوں کو اللہ کا شریک بناتے ہو اور تم درتے نہیں ہوں مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانَا حالانکہ تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے بتاؤ فَأَيُّ الْفَرِيْخَيْنِ اَحَقُ بِاللَّهِ ہم دونوں میں سے ایک توحید پرست ہے اور ایک مشرق ہے ہم دونوں میں سے زیادہ مضبوط دلیل والا کونسا ہے زیادہ بہترین امن کے اندر کون ہے آپ اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کرتے ہو تمہیں تو کوئی ڈر نہیں ہوتا حالانکہ تمہیں ڈرنا چاہیے تم مجھے ڈر آ رہے ہو اُلٹا اللہ اکبر معاملہ آگے بڑھتا ہے اپنی قوم والوں سے مزید بات کرتے ہیں اس قول علی ابھی ہی وہ قوم ہی یہاں پر دونوں سے بات کر رہے ہیں اپنے والد کو بھی اور اپنے باپ کو بھی مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں مَا حَذِهِ تَمَاصِلُ الَّتِي انْتُمْ لَهَا عَاقِقُونَ یہ جو مُرتیاں ہیں یہ کیا ہیں تم ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہو ہاتھ جوڑ کر یہ کیا ہے اب بہترین مشرک کے پاس جو دلیل ہے سب سے بڑی دلیل وہ یہ ہوئی اس سے بڑی دلیل اور کوئی ہوتی نہیں وہ کہنے لگے وَجَدْنَا آبَا آنَا لَهَا عَابِدِ بھائی یہ جو مُرتیاں ہیں ہم نے دیکھا کہ ہمارے آباؤ اجداد ہمارے پرخوں سے ہم نے دیکھا کہ یہ ایسے ہی ان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں بس ہم بھی وہی کر رہے ہیں اور کچھ بھی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے فرمانے لگے اگر تم اور تمہارے آباؤ اجداد کھلن کھلا بلتی پر تھے گمراہی پر تھے پھر بھی تم یہ کام کر رہے ہو وہ کہنے لگے اجیتنا بالحق کی اے ابراہیم کوئی تم ہمارے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہو ام کنتا من اللہ ابانتا من اللہ ابین یاب ہمارے ساتھ مزاق کر رہے ہو یعنی کہ ہمیں بحث بکار کر رہے ہو ہمارے ساتھ یا پھر کوئی تم ہمیں سمجھانا چاہتے ہو اب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ بل ربکم رب السماوات والر اللذی فترہن دیکھو رب وہ ہوتا ہے جو ہمیں بھی پیدا کرنے والا ہے جو زمین کو بھی بنانے والا ہے جو آسمان کو بھی پیدا کرنے والا ہے وہ رب ہوتا ہے جب وہ رب ہوتا ہے تو پھر وہی معبود ہوتا ہے سجدہ بھی پھر کم ہمیں اسی کو کرنا چاہتے ہیں یہ جو مورتیاں ہیں ہم نہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کرے ہوئیں نہ ہم ان کو سجدہ کریں یہاں ایک منٹ کے لیے رکھ کر ایک ہندو عالم کی میں بات سن رہا تھا اور میری عادت یہ ہے کہ جب کوئی اس قسم کی بات ہو تو پھر ہم جب تنقید کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہندو ہیں مشرق ہیں اور یہ بتوں کے سامنے پوجہ کرتے ہیں ان کو عقل نہیں ہے سوال ہے نا تو ظاہرہ ہندووں کے اندر بھی بڑے پڑھ لکھے بھی ہیں سائنس دان بھی ہے ڈاکٹرد ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ یہ جواب دیتے ہیں شرق کا جواب یہ دیتے ہیں جو میں آپ کے سامنے بتانے لگا اور تقریباً یہی جواب ان مسلمانوں کی طرف سے بھی آتا ہے خود اپنے ہاتھوں سے قبر بناتے ہیں اور پھر اس قبر کو سجدہ کرتے ہیں قبروں کو سجدہ کرتے ہیں یہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا اس وقت میڈیا کا دور ہے کسی جگہ پر بھی آپ یوٹیوب پہ دیکھیں ہزاروں لاکھوں لوگ قبروں کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اب کبھی یہ کہتے ہیں سجدہ کرنے والے ہم سجدہ اللہ ہی کو کرتے ہیں عبادت والا نماز میں جب بھی سجدہ ہوتا ہے اللہ کو ہوتا ہے یہ سجدہ نہیں کرتے یہ تو ہم ان کو تعظیم کرتے ہیں یہ ہم ان کو چومتے ہیں سبان اللہ تو چومنے کے لئے ظاہر ہے جھکنا پڑے گا تو تم سمجھتے ہو کہ ہم ان کو سجدہ کر رہے ہیں تو یہ مشرق کی دلیل ہوتی ہے اور ہندو یہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم ان پتھروں کو سجدہ نہیں کرتے ہم ان مورتیوں کو خدا نہیں سمجھتے ہم صرف اس کی اللہ کی یاد کے لئے اس قسم کے بت بنا کر وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں جس سے اللہ یاد آتا ہے اسے زمین کو بنانے والا جو بھی ہے جو بھی نام دے دیں عشور یاد آتا ہے ہمیں اس کو یاد کرنے کے لئے پھر ہم کچھ بت بنا لیتے ہیں تاکہ ہمارا دھیان وہاں لگ جائے اور دلیل یہ ہے کہ جس طرح آپ اپنے والد کی فوٹو کو دیکھ کر اپنے باپ کو یاد کرتے ہیں ہوتا ہے وہ بزرگ ہمارے جو فوت ہو چکے ہیں جب ہم ان کی تصویر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ یاد آتے ہیں ہم اس تصویر کو اپنا باپ نہیں سمجھتے ہم تصویر کو دیکھ کر اپنے باپ کو یاد کرتے ہیں یہ دلیل ہے کہ ہم اس مورتی کو اپنا بھدوان یا خدا نہیں سمجھتے ہم اس تصویر کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں بنانے والے کو یاد کرتے ہیں اس کا جواب آگے ابراہیم علیہ السلام کو بے شمار دیں گے لیکن سادہ سا جواب یہ ہے کہ جب اس زمین و آسمان کو بنانے والے کو کسی نے دیکھا ہی نہیں کوئی اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں سکتا لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْسَار انسان کی نظریں اللہ رب العزت کا احاقہ اور ادراک نہیں کر سکتی لَيْسَ كَمِسْلِهِ شَيْعُن یہ جو مخلوق ہے نا مخلوق میں کچھ بھی اللہ کی طرح نہیں ہے تو جب اللہ کی ماند کوئی بھی چیز نہیں ہے دنیا کے اندر تو پھر ہم اس کی تصویر بنا کر اس کو یاد کیسے کریں اس کو یاد کیسے کریں یہ تو آپ میں سے کوئی پڑا لکھا ہوگا جو سمجھے گا کہ یہ جو مورتی ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر ہم اوپر والے کو یاد کر رہے ہیں لیکن جو نئی نسلیں ہیں آئندہ آنے والے بچے ہیں وہ دیکھتے ہیں ہمارا باپ مندر جاتا ہے مورتی کو سجدہ کرتے ہیں پھر وہ بھی مورتی کو سجدہ کرتے ہیں پھر بس وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی بھنگوائے ہیں ہم مسلمانوں کے اندر بھی ہماری جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں وہ یہی دیکھتی ہیں وہ یہی دیکھتی ہیں کہ دیکھو ہمارے آبا اجداد میں سے جب بھی کوئی عبادت کرنا چاہتے تھے دعائیں مانگنا چاہتے تھے کسی مزار پہ جاتے تھے قبر پہ جاتے تھے وہاں پر بیٹھ کے دعا اللہ سے کرتے تھے لیکن وہاں جا کر کرتے تھے بس ایک تعلق سا قائم ہو گیا ایک محبت کا رشتہ قائم ہو گیا اب وہ محبت کے رشتے سے بات آگے بڑھتی ہیں تو پھر آئندہ آنے والی نسلیں پھر بقائدہ وہاں پر آخر نظر و نیاز اور چادرے چڑھانے لگ جاتی ہیں اس کے بعد آئندہ آنے والی نسلیں بقائدہ وہاں پر بے گئے اور قربانیاں اور کھانا کھنانے لگ جاتی ہیں اور اس کے بعد آئندہ آنے والی جو ہمارے قسم کی نسلیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں بقائدہ کہتی ہیں کہ بھائی کراچی پہ تو وہ سمندر کبھی بھی توفان نہیں آسکتا کیونکہ کراچی کے کنارے پہ عبداللہ شاہ غازی موجود ہیں تو یہ اب اس وقت کی حالت ہے جب وہ عبداللہ شاہ غازی رحمہ اللہ جب اپنے دور میں ہوں گے وہاں پر ان کو دفن کی آج گیا ہوگا اس وقت لوگوں کا یہ سوچ نہیں ہوگی اس وقت ان کے ساتھ صرف ان کا محبت کا رشتہ ہوگی اور یہ عبداللہ شاہ غازی کون تھے ان کے بارے میں بھی اتفاق سے کل تاریخ ابن کسیر میں ابن جریر میں پڑھتے پڑھتے ذکر آیا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑھ پوتے محمد نفس زکیہ تھے محمد نفس زکیہ یہ نام یاد رکھیں محمد سندھ کے علاقے میں کچھ عرصے یہاں پر رہے ہیں اس وقت گورنر جو تھا عمر بن حفظ تھا اور یہ جو سندھ کا علاقہ تھا یہ بھی خلافت بنو عباس کا ایک حصہ تھا ایک صوبہ تھا تو دار الحکومت یہاں پر تھا المنصورہ کے اندر نام سنا ہوگا ٹنڈو آدم کے قریب ایک شہر ہے منصورہ چھوڑا سا شہر ہے اس وقت وہ دار الحکومت تھا کراچی تو تھا نہیں یہ سمندر کا کنارہ تھا اور یہاں پر پورٹ تھی یہاں پر لوگ اترتے تھے تو کچھ عرصے یہاں رہے محمد نفس زکیہ یہ حضرت حسن کے پوتے ہیں ان کی اولاد ان کا بیٹا سلیہ بیٹا ہے یہ عبداللہ عبداللہ بن محمد ان کا نام ہے یہ یہاں پر رہے پھر جب انہیں پتا چلا کہ خلیفہ منصور میرے خلاف ہیں اور کہیں نہ کہیں مجھے وہ مروا دے گا تو وہ اپنے بچوں کو یہاں چھوڑ کر واپس مدینہ چلے جاتے ہیں پھر وہیں وہاں رہے یہ جو اکیلا تھا بیٹا عبداللہ یہ یہی رہنے لگا کچھ عرصے جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو یہاں کا جو گورنر ہے عمر بن حفظ اس کو خلیفہ نے منصور نے حکم دیا کہ دیکھو محمد نفس زکیہ کی اولاد میں سے کوئی وہاں موجود ہے مجھے اس سے ڈر ہے کہ ایک وقت ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی حکومت کا اعلان کر دے تو تم اس کو پکڑو تو عمر بن حفظ نے اس کو پکڑا نہیں وہ جانتا تھا کہ یہ آل رسول ہے کیوں میں اپنے آپ کو گناہ دار کروں لیکن جب وہاں سے خلیفہ نے کچھ لشکر بھیجے جو یہاں پر سمندر کے کنارے آئے ان کا مقابلہ ہوتا ہے بقاعدہ جس جنہوں نے عبداللہ بن محمد کو شہید کر دیا ان کے وہاں پر ساتھیوں نے سمندر کے کنارے ان کو دفنا دیا تاریخ میں یہ بھی لکھا کہ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم یہاں قبر بنا دیتے ہیں ہم ان کو کہیں اور جا کر دفنا دیتے ہیں خفیہ طور پر بہرکیف تفصیل میں نہیں جانے کا موقع ہم مان لیتے ہیں کہ یہ ایک بزرگ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ایک اللہ کے بندے کا قبر تھی بس اتنی سی بات اب اس کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کہ ہم یہاں جا کر جب دعا کریں گے تو اللہ قبول فرمائے گا اور ہم مسجد میں جب دعا کریں گے تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں تمہاری شارت سے زیادہ قریب ہوں اور میرے بندے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتائیے کہ میرے بندے جب بھی مجھے مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں مجھے جب بھی وہ پکارتے ہیں میں ان کی دعاوں کو سنتا ہوں اور صرف سندھ میں مسلمان نہیں ہیں پورے ہندوستان میں پورے امریکہ میں پورے یورپ میں پورے افریقہ میں پورے ایشیا میں عرب میں جہاں کئی بھی مسلمان ہیں اللہ کو پکارنے والا بندہ ہے اللہ اس کی دعاوں کو سنتا ہے اللہ رب العزت اپنی مخلوق کا محتاج نہیں ہے کہ میرے بندوں کے ذریعے مجھ تک بات پہنچے گی تو میں سنوں گا لہذا اس عقیدے کو اپنی جڑوں سے نکالیے اپنے دل و دماغ سے نکالیے اور اس وقت کے لوگوں کو صرف محبت تھی لیکن آج دیکھ سکتے ہیں ہم بعد میں آنے والے اس جوہ کو اس مزار کو کیا بنا لیتے ہیں اس مقام کو کیا بنا لیتے ہیں ایسے ہی لاہور کے اندر جبکہ مسلمان جو داتہ دربار کو کیا سمجھتے ہیں کبھی ان سے پوچھیں تو حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے تو شرق ایسی چیز ہے جو اپنی راہیں بنا لیتا ہے دل و دماغ پر اثر کرتا ہے اور انسان خود بخود کسی نہ کسی چیز کو ماننے چلہ جاتا ہے اور ہندوستان پاکستان کے سادہ لوگوں میں تو عادت ہے اور ہندووں کے اندر تو اتنی عادت ہے کہ کہیں بھی کسی چیز کو دیکھتے ہیں وہ طاقتور ہے بس اسی کو پوجہ کرنا شروع کر دیں وہ طاقتور ہونا چاہیے کسی درخت ہے تو وہاں پر وہ دھاگے باننے لگ جائیں گے کسی بڑی مزار ہے تو اس کو دھاگے باننے لگ جائیں گے کسی قبر ہے تو وہاں سجدے کرنے لگ جائیں گے بڑا خوفناک بوت ہے اور خوفناک بناتے ہیں بڑے بڑے ہاتھ بڑے بڑی گردنیں اس کو پوجہ کرنے لگ جائیں گے اور کوئی بہت بڑا پہاڑ ہے پھر وہاں پر وہ سفر کرنے لگ جائیں گے تو کروڑوں ہی عربوں کے تعداد میں یہ ہندو ہیں اور عربوں کے تعداد میں دنیا میں شرک کرنے والے اس شرک کو ختم کرنے والے اور دنیا میں توحید پھیلانے والے ایک اللہ کے بندے ایسے تھے جو قوم والوں سے بھی پوچھتے تھے کہ تم کیا کر رہے ہوئے اور اپنے باپ کو الگ جا کر بھی سمجھاتے تھے کہ یابتی لِمَتَعْبُدُ مَالَا يَسْمَوَ لَا يُبْسِرُ وَلَا يُخْنِيَنْكَ شَيَّ آپ اس کی عبادت کرتے ہیں جو دیکھ نہیں سکتا پتھر ہے نا اندہ ہے گنگا ہے بہرہ ہے سن نہیں سکتا یابتی اے میرے والد محترم انی کا جانی من العلم اللہ نے مجھے علم دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ نے ان کو نبوت دے دی تھی مَالَمْ يَاتِكَ وہ علم آپ کے پاس نہیں ہے میرے پاس ہے فتبہ نہیں آپ میری بات سنیے اہدی کا سراتن سویہ میں آپ کو خید راستے کی طرف رہنمائی کروں یابتی اے میرے والد محترم لا تابد شیطان آپ شیطان کی پوجہ کر رہے ہیں سیدھا 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 بات اے میرے والد آپ شیطان کی پوجہ نہ کریں اِنَّ شَيْطَانَ كَانَ لِلْرَحْمَنِ عَسِيَّ شیطان اللہ کا نافرمان تھا اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے جہنم میں جائیں تو بقاعدہ لگتا ہے بقاعدہ لگتا ہے آپ یوٹیوب پہ کبھی ہندوں کے مندر دیکھیں تو وہ جو شکلیں ہیں نا بقاعدہ شیطان لگتی اور شیطانی کام کرتے ہوئے لوگ لگتے ہیں بڑی بڑی لمبی لمبی زبانیں تعلیماتہ عجیب و غریب چیزیں کہ جو ایک سادہ سے بندے سے پوچھیں یہ کیا ہو کہے گا یہ شیطان ہے اور یا ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آپ شیطان کی پوجہ نہ کریں والد نے ان کو گھر سے بھی نکالا اور دھمکی بھی بھی کہ تم اگر باز نہ آئے تو میں تمہیں قتل کروں آخر بیٹا ہے کہنے لگے ٹھیک ہے سلامون علیکم آپ پر سلامتی ہو میں اللہ تعالی سے دعائیں کروں گا کہ اللہ آپ کو معاف کر دے میں آپ سے دور جا رہا ہوں اور آپ کے اس شرک کو بھی چھوڑ رہا ہوں اللہ سے میں دعا مانگتا ہوں مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت مجھے محروم نہیں کریں گے اللہ رب العزت میری دعاؤں کا رد نہیں کریں گے اللہ میری دعاؤں کو مانیں گے انہوں نے گھر چھوڑا تو ہم والوں کو چھوڑا اور پھر جب جا رہے تھے تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے کہا کہ چلو دعوت ایک اور طریقے سے بھی کر کے چلے جائیں اب دو تین مٹ میں اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں کہ وہ پہلے زبانی تھی یعنی پہلے زبانی جہاد تھا اب انہوں نے جاتے جاتے ایک جہاد کیا جو اپنے ہاتھ سے کی اللہ اکبر ایک دن میلا تھا قوم کے لوگ میلا کے لئے گئے بڑے بت خانے کو خالی دیکھ کر انہوں نے بتوں کو توڑا ان کی گردنوں کو اڑایا اور قرآن کریم کا منظر دیکھیں کبھی کہ ایک بت کی گردن اڑاتے تو کہتے اللہ تاکزون یہ تمہارے سامنے اتنے کھانے پڑے ہیں پرسات تم کھاتے کیوں نہیں ہو کبھی کہتے کسی کی تانوں کو توڑتے تو کہتے کہ تم بولتے کیوں نہیں اللہ اکبر اللہ کبیر اللہم بڑے بت کو چھوڑ دیا لاللہم علیہی ارجون شاید کے قوم کے لوگ آئیں اور دیکھیں کہ بڑے بت کو صحیح سالم ہے تو بڑے بت سے پوچھیں کہ یہ کس نے کیا اللہ اکبر لوگ آئے کہنے لگے من فعل حادہ بیالی حتینا کس نے یہ کیا ہے کام ہمارے معبودوں کے ساتھ جس نے بھی کیا ہے اِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ یقیناً وہ ظالم ہے پھر معلوم ہوا کہ ابراہیم دعوت دیتے ہیں گلایا پوچھا آنتا فعلتا حادہ بِعَالِحَتِنَا یا ابراہیم یہ آپ کا کارمامہ ہے اے ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بَلْفَعَلَهُ قَبِيرُهُمْ حَادَا دیکھو تم اس بڑے بت نے یہ کیا ہے اس کے ہاتھ میں کلاری بھی ہے اس کے سب کچھ اس کے پاس ہے اور سارے بتوں کو توڑا یہ خود اکیلہ بچ گیا اس سے پوچھو اللہ اکبر اِمْ قَانُوا يَنْتِقُنْ پوچھو اس سے فَسَلُوْهُمْ اگر یہ بات کرتا ہے تو اس سے پوچھو اب یہاں دو باتیں فَرَجَوْا اِلَا اَنفُسِهِمْ قرآن نے کیا خوبصورت منظر بیان کیا پہلے وہ سوچنے لگے فَرَجَوْا اِلَا اَنفُسِهِمْ انہوں نے اپنے دل سے پوچھا سوچنے لگے کہنے لگے اِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ یعنی اپنے دل میں کہا کہ ہم تو بڑے ہی بے وپوک ہیں ہمیں اتنی سی بات نہیں سمجھ میں آئی کہ یہ بڑا بھٹو یہ صحیح حالی میں اسی سے پوچھ لیتے ہیں سُمَنُقِسُوْا اِلَا رَوْسِهِمْ پھر ان کی گردن جھوک گئی پھر کہنے لگے اے ابراہیم آپ جانتے ہیں کہ یہ بات نہیں کرتا اللہ حافظ پہلے دل سے پوچھا پتہ چل گیا جواب کہ یہ بات نہیں کرتا پھر وہ گردن جھوک گئی مجبور ہو گئے پھر کہنے لگے یہ بات نہیں کرتا ہم اس سے کیسے پوچھیں تو قرآن نے کیسی تعبیر دی کہ مشرق گونگا بہرہ اکل سے اندہ ہوتا ہے اسے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ بات نہیں کرتا پھر بھی اسی کو پوچھتا ہے پھر کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افسوس تمہاری اقلوں پر لِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کو چھوڑ کر تم ان کی پوجہ کرتے ہو اَفَلَا تَعْقِلُونَ تمہارے اندر اتنی بھی اقل نہیں اب دلیل کا جواب مشرق کے پاس کیا ہوتا ہے کالو کہنے لگے ہر رکو اس کو جلا دو ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو حالانکہ جلانا اس کو چاہیے تھا بھتوں کو ابراہیم کو جلا دو منصرو عالی حتقوں اپنے معبودوں کی مدد کرو اللہ اکبر ان کیوں تم فائلین اگر کرنا ہے نا تو یہ کام کرو تو جو جلاو گھراؤ ہوتا ہے اور اندھے گھنگے بہرے لوگ ہوتے ہیں تو پھر دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے سکتے پھر وہ پتھر مارتے ہیں آگ لگاتے ہیں اور پھر وہ فتنہ فساد کرتے ہیں وہ ہی کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا آگے انشاءاللہ یہی سے اگلے جمعہ بات کی جائے گی کہ پھر اللہ رب العزت نے اپنے اس پیارے بندے پر کیسے رحمتیں نازم فرمائی اللہ رب العزت نے اس ابراہیم خلیل اللہ کو ہمارے لئے امام اور مختدہ بنائے ہم ان کی سنت اور ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخر نبی ہیں ان کی سنت کو تعدہ کرتے ہوئے جو قربانیاں کرتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ اس کے پیچھے پسے مندر ہے اور بہت بڑے شاندار واقعات ہیں جو ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کرتے ہیں اور ہمارے دلوں میں توحید کی شمع بھی روشن کرتے ہیں انشاءاللہ آگے بات کی جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ جو باتیں سنی اور قرآن کریم کے معرفات اور علوم کے ذریعے سچا توحید والا بنا دے وآخر دعوانان الحمدللہ